سلام دوستو میں ہوں روف ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں روف ٹی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سکرائب کریں اور ساتھ پہلے آئیکن کو پریس کریں دوستو اسلام کے شروع میں لوگ مسجد میں وضو نہیں کرتے تھے اور یہ ننگے پاؤں مسجد کے حال میں انتاخل نہیں ہو سکتے تھے دوستو یہ بات آپ کے لئے یقیناً حیران کن ہوگی کیونکہ مسجد اور جوتے یہ کیسے ممکن ہے لیکن میرے عزیز دوستو یہ حقیقت ہے ہم آپ کو بتاتے چلے ورنہ آپ کچھ خلط ہی نہ سمجھ بیٹھیں مسجد میں ننگے پاؤں جانا ممانیت تھی لوگ نماز کے لئے موزے پہنتے تھے یہ باریک نرم چمرے کی جرابیں ہوتی تھیں لوگ مسجد کی دہلیز پر کھڑے ہو کر موزے پہنتے تھے اور واپس نکلتے وقت اتار کر تہہ کر کے جیب میں ڈال لیتے تھے دوستو آپ نے پرانے کرتے دیکھیں ہوں گے آپ کو ان کی دونوں سائیڈ پہ جیبیں ملیں گی یہ جیبیں رقم کے لئے نہیں ہوتی تھی کیونکہ بیسویں صدی کے شروع تک دنیا میں کوئی نوٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ سکھے ہوتے تھے اور سکھے جیبوں میں نہیں ڈالے جا سکتے تھے یہ سکھے تھیلیوں میں بڑھے جاتے تھے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کمیزوں میں جیبیں کیوں ہوتی تھیں دوستو یہ صرف اور صرف موزوں کے لئے ہوتی تھیں دائیاں موزہ دائیں جیب میں اور بائیاں موزہ بائیں جیب میں کیونکہ دوستو جب سے ہم نے مسجدوں میں وضو کرنا شروع کیا ہے اور موزے ترک کیے ہیں تو اسی دن سے ہماری مسجدوں میں صفائی کامیار کم ہوتا جا رہا ہے دوستو آپ خود سوچئے ہم جب گیلے پاؤں لے کر اندر جب داخل ہوں گے تو مسجدوں کے فرض اور صفیں کیسے صاف ہوں گی لہٰذا میری درخواست ہے آپ مربانی فرما کر اسلام کی اصل کی طرف لوٹ جائیں پانچ وقت نماز پڑھیں وضو کریں وقت پہ خسل کریں مسجدوں میں صرف نماز ادا کرنے جائیں موزے یا جرابیں پہن کر مسجدوں میں جائیں اگر ہم صاف سترائی کا خیال رکھتے ہیں تو آج کے دور میں ہونے والی موزی مرض سے ہم مسلمان بچ سکتے ہیں معلومات اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیجئے گا